میں ہوں منیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر ایٹ ایکسپرٹ اور آج میں بڑی زبردست ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں وائی فائی نیٹ ورکنگ کی جس میں اے تو زی آپ کو بتاؤں گا کہ کس اپنے انٹرنیٹ سرورس اگر انٹرنیٹ سرورس پروائیڈر بننا ہے آپ انٹرنیٹ کسی کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح سیل کرنا ہے کیا کیا اس میں انسرومنٹ یوز ہوگے کیا کیا چیزیں یوز ہوگی کوئی لائسنس ہے یا کتنے میں کیا چیز پڑے گی ساری چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں تو اس سیریز میں آپ میرا بھرپور ساتھ دیں مجھے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کمیٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو میں کیا چیز ایڈ کروں تاکہ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو وہ بنایا کروں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے فالورز مجھ سے کس چیز کی ڈبان کرنے تو آج کی سیریز یہ ہے بائی فائر نیٹ ورکنگ پارٹ ون ہوگا اگر آپ انٹرنیٹ سروس پرووائڈنگ کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پارٹ ون ہے تو ملتے ہیں اسی ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو کرتے ہیں سبکرائب اور ایڈ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سیریز کی نیکس ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے کیا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے کہ آپ انٹرنیٹ لے کے کسی کو مطلب آگے سیل کریں ٹھیک ہے اس کو مطلب آپ نے ایک زونگ کی لئی ہے آپ نے زونگ کی لے لیں یا آپ نے کسی بھی ایک ملٹی نیٹ کی لئی بھی ہے یا کسی بھی آپ نے کمپنی کی سروس لے کے آپ اس کو آگے پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں آئی ایس پی آئی ایس پی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے یہ دیکھیں مختلف ہے اب سب سے پہلے میری آگی جب میں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر لکھا ہے تو ایم جی سلوشن آگیا نیچے میرا نمبر بھی لکھا آرہا ہے ٹھیک ہے لوکیشن کے حساب سے یہ آجاتا ہے ریکشن آجاتی ہے تو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر میں ابھی پکچر کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے لئے آپ کو لائسنس بھی لینا ہوتا ہے ویڈاوڑ لائسنس بھی کام ہوتا ہے کمپنیز کے ساتھ ڈیلر کا کام ہوتا ہے سب ڈیلر میں بھی کام ہوتا ہے یہ مختلف کمپنی ہے جیسے ہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جیسے پی ٹی سی آلی وطین پروائیڈ کر سکتے ہیں ڈیلر کے تھو یا سب ڈیلر کے تھو ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس آپ نے نیاتل کے انٹرنیٹ لیا ہے آپ انٹرنیٹ سروس پروائڈر آپ نے ادھر گورمنٹ وطارے کو بھی دے دیا گھر میں بھی دے دیا لارج اپارمنٹ میں بھی دے دیا سمال بیزنس میں بھی دے دیا آپ نے کسی سکول کسی اور بیلڈنگ میں بھی دے دیا ٹھیک ہے یہ ایک مطلب کہ بنایا وائکن سیپٹ یا اسی طرح میں ایک اور امیج بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ تو آپ کو انٹرنیٹ سروس پروائڈر کا پتا چل گیا یہ دیکھیں کتنی زیادہ انٹرنیٹ سروس پروائڈر شکاگو ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں انٹرنیٹ سروس پروائڈر کا آپ کرنا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے یہ کام ہوگا اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹاور لگوانا پڑے گا ٹھیک ہے اور ٹاور ڈیفرن ٹائپ کی ٹاورز ہوتے ہیں آپ پولز بھی لگا سکتے ہیں آپ نے اپنا بجٹ کو دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو انٹرنیٹ جب سیٹی سے اپنے ٹاؤن میں لانا ہے یا جہاں سے بھی لے کے آنا ہے تو آپ کو انٹرنیٹ ٹاور کی ضرورت پڑتی ہے تو انٹرنیٹ ٹاور مختلف قسم کے ہوتے ہیں زیادہ تار انٹرنیٹ ٹاور اس طرح کے چلتے ہیں میں دو ایمیجز آپ کو شو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس پہ بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں مطلب یہ انٹرنیٹ ٹاور اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ انٹرنیٹ ٹاور آپ نے لگوانا ہے اور اپنے جگہ پہ لگوائیں جیسے یہ لگاوا اس پہ ڈیشز بغیرہ بھی لگی ہوئے ہیں یہ آپ کو لگوانا پڑے گا کیونکہ ان چیزوں یہ جو ڈیش وغیرہ ہوتی ہے جہاں سے آپ انٹرنیٹ لیتے ہیں تو یہ میکرو ویو سگنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹ جسے لائٹ بیم کہتے ہیں جو آپ کی آئی سائٹ کے مطلب کے برابر جہاں پہ یہاں پہ ایک ڈیش لگی ہوئی ایک دوسرے ٹاور پہ ڈیش لگی ہو اور لیول میں لگی ہوئی ہے آمنے سامنے تو پھر انٹرنیٹ سرور ساگے جاتی ہوتی ہے جس کے لئے ٹاور لگانا ضروری ہے اگر آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے نزدیکی سیٹیز میں چیک کریں کہ اس طرح کے ٹاور لگے ہوں گے اس طرح کے ان کے اوپر ڈیش لگی ہوں گی یہ والے اس طرح کے ٹھیک ہے یہ اس طرح کے جن پہ کافی زیادہ ڈیشیں لگی ہو ایک ٹیلی فون والا وہ نہیں یہ انٹرنیٹ والے ٹاورز ہوتے ہیں جیسے یہ اوپر جا رہا ہے بنا جس کے وہ یہ بندہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا پول بھی ہوتے ہیں یہ خطرناک پول ہیں تو آپ ٹاور پروپر جو ٹاور ہوتا ہے وہ بنوائے اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹیلی فون والے ٹاورز اس طرح کے نہیں آپ نے ٹاور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ والا ٹاور ہے یہ بھی انٹرنیٹ کا اس کے اوپر ڈیش لگی ہوئی ہے اس طرح کا یہ اس کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں چودہ پتہ سو ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے انٹرنیٹ ٹاور لگانے کے بعد آپ پہلے کمپنی کا پتہ کریں کون سی کمپنی ہے پھر ان سے بات کریں کہ جی مجھے کتنا ٹاور لگوانا چاہیے پھر آپ کو سجیشن دے گئے کہ آپ کو دس فوٹ پندرہ فوٹ بیس فوٹ جتنا بھی آپ کو ٹاور ہے اب میرا ٹاور ہے تقریباً میری تین چار جگہ انٹرنیٹ چاہ رہا ہے میں تو فیصلہ بار میں بچاہ رہا ہے انکانہ ڈیسٹر کے اندر بھی ہے گاؤں کے اندر بھی ہے تو ہم نے ٹاور اسی اسی فوٹ کے ایک سو بیس فوٹ کے لگایا ہے میں تاکہ ہمیں لنک لینے کا یا پروبلم نہ ہو کوئی بھی وائلس دوائسز کا ٹھیک ہے ٹاور لگوانے کے بعد آپ ان سے سروس لے آپ سروس دو ترقی ہوتی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ٹاور لگ رہا ہے اور یہ چودہ سو پندرہ سو اب ریٹ ہو چکا ہے تیرہ سو بھی ہے مختلف ریٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح کا یہ ٹاور ہوتا ہے اس پہ سیٹ بیلٹ ڈال کے آپ نے اوپر چڑھ جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ڈوائسز وغیرہ لگانی ہے اس کا مختلف ریٹ ہوتے ہیں اگر ان کا نمبر لینا چاہتے تو مجھ سے رہبتہ کر سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر مل جائے گا آپ کو تو یہ چیز ہے کہ ٹاور لگنے کے بعد آپ کو کون کون سی ڈوائسز چاہیے آپ کو لائسنس چاہیے اگر تو آپ دیکھیں کہ آپ ڈیلر کا کام کر رہے ہیں تو ڈیلر کے لیے یا آپ اپنی کوئی ذاتی دوسرا مطلب کہ مختلف کمپنیز ہوتی ہے جو اللہ کرتی ہے کہ لائسنس لیں کیونکہ پی ٹی اے کے انڈر آتی ہیں جتنے بھی انٹرنیٹ سروس پروائیڈر ہوتے ہیں یہ پی ٹی اے کے اندر آتی ہیں تو زیادہ تر ہوتا ہے کہ لائسنس کے ثروع کام کرنا ہوتا ہے اور مختلف لوگ کام کر رہے ہیں وہ کمپنیز کے حساب ڈیلر یا ڈیلر کے ثروع کام کریں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اس کا رسپونسیبل ہوتی ہے ڈیلر ہوتی ہے ڈیلر کو کمپنی نے اللہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اندر انٹرنیٹ سروس ہماری انٹرنیٹ سروس پروائیڈ کریں اور ڈیلر سے جب آپ انٹرنیٹ لیتے ہیں تو وہ سب ڈیلر کو اللہ کر دیتا ہوتا ہے سب ڈیلر انٹرنیٹ پروائیڈ کریں تو ٹھیک ہے ہمارے پاس مختلف کمپنی کے لائسنس ہوتے ہیں تو اس لائسنس کے ثرو ہم آگے انٹرنیٹ سروس پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اب چیز ہے کہ آپ کا ٹاور بھی لگیا دوسری سائیڈ پہ بھی ٹاور ہے آپ کو کون سی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ڈیسٹنس آپ نے دیکھ نا میں ادھر آپ کو یہ پاور بیم آتی ہے اس طرح کے آپ نے ڈیش دیکھ ہوگی جو ٹاور کے اوپر لگی ہوتی ہے اب کھل جاتی ہے تو آپ کو دکھاتا ہو تو یہ ایک ڈیش ہوتی ہے اس کے بعد بینڈویڈ کو آگے شیئر کر سکتے اس کے بعد کیٹ سکس وائر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا بس اتنی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیش ہے یہ پاور بیم سیمپل ہے ایک پاور بیم جنریشن ٹو ہوتی ہے یہ اگر آپ کا ڈیسٹنس آپ کی سیٹی پاہ سے دس کلومیٹر کے اندر ہے تو آپ یہ لگا سکتے ہیں سیمپل بابر بھی پندرہ کلومیٹر یا دس کلومیٹر زیادہ ڈیٹا لانے چاہتے ہیں تو اس سی جنریشن ٹو لگا سکتے ہیں یہ جن ٹو والی اس کا شیپ بھی سیم ہوتی ہے اور کلر بھی سیم ہوتا ہے بس اس کے اندر تکنولوجی کا فرق ہوتا ہے کیونکہ اس تکنولوجی ہے اور اس سی سی میں زیادہ ڈیٹا پاس ہوتا ہے ساڑھے چار سو ایم بھی تک ڈیٹا پاس ہو جاتا ہے میری جو ہے تقریبا اگر دیکھیں چھے کلومیٹر کا چھے کلومیٹر میں چار سو سو پر ڈیٹا پاس ہو جاتا ہے سی پل لائٹ بیم کے اندر تقریبا تین چھو تک ڈیٹا پاس ہوتا ہے یہ آپ کے لنک پر ڈیوینڈ کرے گا کتنا اپنے اچھا لنک بنایا ہے کیونکہ اس کو سٹیٹ رکھا ہوتا اور سو اس کے سامنے ہی آپ نے دوسری لگانی ہوتی ہے تو یہ تو آپ نے ایک ایک ایکسس پائنٹ پہ دوسرے ٹاور پہ لگا دینی ہے اور ایک اپنے ٹاور پہ لگا دینی ہے تو آپ کا انٹرنیٹ جو بھی آپ نے انٹرنیٹ لیا جو بھی کمپنی کا وہ آپ کے گھر تک آ جائے گا گھر تک آنے کے بعد آپ نے اپنے ٹاور پہ کیٹسکس کی تارے ڈال کے ٹھیکے نیچے آپ نے لیا آپ نے سوچ کے اندر یہ سوچ ہے میں ابھی آپ کو پکچر میں دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جب سوچ میں آ جائے گا آپ کا انٹرنیٹ تو ہزاری بات آیا آپ انٹرنیٹ آپ نے بیس ایم بھی اٹھایا شروع سے آپ دس بیس ایم بھی اٹھائیں تاکہ آپ کو لانس نہ ہو تو اس طرح کے سوچ ہوتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے ایدھر نیٹ کیٹسکس کے سوچ ہوتے ہیں اس میں آٹھ پورٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں آپ نے شروع سے کام کرنا چھوٹا کرنا ہے تو یہ چھبی سو پہنتی چھبی سو کا آتا ہے تین ہزار کا بھی آتا ہے تو یہ والا گیگا بیٹ کا سوچ لگا لیں اس میں ہنڈرڈ ایم ای بی ایس کا بھی ہوتا ہے وان گیگا کا بھی ہوتا ہے ساری پورٹ وان گیگا میں نے گیگیا والے لگائے میں اور اس میں جو آپ نے بزاروں بغیرہ میں لگانے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ ہنڈرڈ ایم ای بی ایس والے لگانا ہے مختلف ریڈ ہوتا ہے گیگا والا چھبی سو کا بھی مل جاتا ہے فائی پورٹ والا اور اگر آپ ایٹ پورٹ والا لینا چاہتے ہیں تو وہ پہنتیسو کا مل جائے گا یہ سوچ آپ ڈیچے لگائے گے اس سے آپ مختلف اگر آپ اٹرنیٹ دیرا چاہتے ہیں لوگوں کو آگے گاؤں کے ادھر تو یہ ایک آپ اپنے ٹاور پر لگائے یا آپ یا لنک بنانے کے لیے دو لائٹ بیم یوز ہو جائیں گی اگر دو لائٹ بیم یوز نہیں کرنا چاہتے تو سب سے اچھی چیز ہے اور وہ یہ ہے سیکٹر ایسی ٹکنالوجی سیکٹر ہے یہ ون ٹونٹی ڈگری کرتا ہے آپ دیکھنا کہ آپ نے چاروں سائڈوں بات تھری سکسٹی کور کرنا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو بڑی پاور بیم تین سائڈوں پر لگانے پڑے گی اور ان کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو اس کی الٹرنیٹیو یہ آیا یہ ایک سیکٹر ہے اور یہ ون ٹونٹی ڈگری دیتا ہے اب دیکھیں آپ دو لگائیں گے تو یہ کتنا ہوگا دو سو چالیس اور تین لگائیں گے اور پورا مطلب تقریباً چھ سات کلومیٹر کے اندر آٹھ کلومیٹر پہ بھی یہ کام تھا آٹھ کلومیٹر کے اندر یہ تین لگے ہوں ایک ٹاور پہ تو آپ کسی سمت میں بھی آپ اس کو لائٹ بیم لگا کے کنیٹ کر سکتے ہیں پاور بیم یا کوئی بھی آپ جنریشن ٹو کی ڈوائس لگا کے اسی ڈوائس لگا کے اپنے ٹاور کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ اپنے ٹاور سے اٹھا کے آپ کسی بھی گاؤں میں یا کسی بھی جگہ پہ آگے انٹرنیٹ دے سکتے ہیں تو آپ اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا زیادہ چاہیے یا مطلب ہمیں لنک دے دیں تو آپ لائٹ بیم ایک اپنی سائٹ بھی لگا لے ایک دوسری سائٹ پہ لگا لے دو تین کلومیٹر کے اندر کوئی گاؤں ہے تو وہاں پہ بھی آپ ڈیٹھ سو ڈیٹا ٹریول کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لائٹ بیم کے بعد آپ کو اسی بھی سمجھا دیا اس کے بعد مختلف ڈوائس ہوتی ہیں نینو سٹیشن ایم ٹو نینو سٹیشن ایم ٹو اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس سے ڈریکٹ یہ جو ابھی میں نے ڈوائس یہ والی بتائی ہیں جین ٹو ہوگی لائٹ بیم ہوگی یا سیکٹ ہوگیا ان سے ڈریکٹ موبائل کنیکٹ نہیں ہو سکتا نہ کمپیوٹر آپ کا کنیکٹ ہو سکتا لائپ ٹوپ ٹھیک ہے تو اس کو کنیکٹ اگر جو ڈریکٹ ہوتی ہیں وہ نینو سٹیشن ہوتی ہے ٹو پائنٹ فور گیگا ہرٹس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان سے یہ ہے کہ آپ موبائل جب اس کے سگنل آ رہے ہوں تو آپ اس کو کنیکٹ کر کے اس پہ انٹرنیٹ ڈریکٹ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے آگے نیٹ ورکنگ کرنی ہے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں پریکٹیکل جو میں نے نیٹ ورکنگ کی ہوئی اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں کس طرح آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے لگا لیں یا آپ نے ڈریکٹ آپ لنک بنائیں گاؤں کے اندر تاروں کے ذریعے ڈیٹا دے دیں مختلف آپ کے پاس میتھڈ ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کرنا چاہتے تو اپیزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی آ جاتے ہیں بینڈ ویڈ کے ریلیٹیڈ بینڈ ویڈ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آپ کو کھڑی جسے سی آئی آر کہتے ہیں کے مطلب آپ کسی کمپنی سے دو سو ایم بی لے لیسے پچاس ایم بی لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ میکرو ٹک لگاتے ہیں میکرو ٹک کے اندر پر آپ ایک ایم بی دو ایم بی بنا کے یوزر تو آپ ملٹیپس ایونجا چلا سکتے ہیں مطلب بیس ایم بی پہ آپ پچیس یوزر چلا سکتے ہیں اور پچیس ایوزر بیس ایم بی پہ چلا سکتے ہیں آپ سوچیں گے پچیس ایوزر کیسے چل جائیں گے تو اس پہ پچیس ایوزر ایک ٹائم آن لائن ہی ہوں گے کوئی صبح چلا رہے ہوگے تو دہت سوز میں سے آف لائن ہوں گے ٹھیک ہے کوئی شام چلائیں گے تو اس میں پانچ چھے آف لائن ہوں گے تو اس حساب سے یہ بینڈویت کو یہ کنٹرول کرتا ہوتا ہے اگر آپ نے تین ایمی کا پیکج لگایا تو اگر آپ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کی تین ایمی دوسرے لوگوں کے اندر ڈوائیڈ ہو جائے گی آپ جب استعمال کریں گے تو آپ کو وہ سپیڈ مل جائے گی اس کا کام یہ ہوتا ہے یہ مختلف پرائس ہوتی ہے ابھی چھوٹا لگانے کے لیے یہ آٹھ ہزار کا آئے گا یہ چھوٹا لگائیں پھر اس کے بعد جس طرح آپ کے کسٹمر دو تین سو ہوتے ہیں تو اس آپ سے بڑے لگا لیں تو ابھی آپ کو چھوٹے کی ضرورت ہوگی تو چھوٹے پر آپ اپنا کام چھکیں کام چھکنے کے بعد یہ اور اس میں سے جو آپ انٹرنیٹ کی تار لگائیں گے اس کے بعد آپ اپنے آٹ لگا کے آپ اس سے آپ بینڈویت کو شیئر کر سکتے ہیں ایک ہوتی پینل پینل ہوتے ہیں مختلف جیسے نئے ہٹیل کے ہوتے ہیں سائبر نیٹ کے ہوتے ہیں مختلف مسم کے پینل ہوتے ہیں اس پہ دس ایمدی کی سپیڈ دس ایمدی ہوتی ہے اس میں دو ایم بی کا پیکج بٹے ہوتے ہیں چار ہوتے ہے آپ کو بیکرونٹک لگانے کے ضرورت نہیں ہوتی جو میں بھی بیکرونٹک آپ کو دخوایا تھا وہ لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اس میں سپل آپ نے اپنا ڈیٹا لکھ crochets لگا رہا ہے پیکج بنانا دینا دو ایم بی کا چار ایم بی کا چھے ایم بی کا اس میں پیمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے سے لے سکتے ہیں وہ تیس دن بعد خود با خود یوزر آپ کا بند ہو جائے گا اور ری ایکٹیو کرنا پڑے گا جیسے جائز بھارت جو جو بھی ہم پیکل لگاتے ہیں سیم اسی طرح کا وہ پرسیجر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پینل ہوتا ہے اس میں آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے پیکجیز ہیں ابھی میں نے ایک پینل لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پینل کا کیا صاحب کتاب ہے میرے پاس انٹرنیشنل کمپنی ہے اور انٹرنیشنل کمپنی کا میں ایک پینل یوز کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے جوز کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب سپیڈ پر بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم ڈاؤن لوڈنگ کرتے ہیں ہماری سپیڈ پوری نہیں ہوتی تو ان کے لیے ہم نے پینل رکھا واپکی ہم سی آئی آئر یوز کرتے ہیں تو پینل کا فائدہ یہ ہے کہ اگر داس ایم بی کا پیکل لگا کے کسی کو دیا ہے تو 1.2 ایم بی پر سیکنڈ اس کی چوبیس گھنٹے وہ سپیڈ آنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی میرا کیونکہ میں نے کسی کا نیٹ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ سپیڈ تھوڑی آ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں سے ٹوٹل تیرہ یوزر ہو چکی ہیں اور اس میں سے دس آن لائن ہیں اور تین آف لائن ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں اور یہ سارا انہوں نے پی ٹی اے نے بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی مطلب یوزر بناتے ہیں ان کا نیم ڈیٹا ہر چیز آپ نے صحیح لکھنی ہے ٹھیک ہے فوٹو کاپی اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے نہ کرو گے تو سزا ہوگی تو یہ آف لائن کسیمر اس میں سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے کتنے آن لائن ہیں کتنے آف لائن ہیں کتنا آپ کا بیلنس پڑا میرا بیلنس چودہ سو تیس روپے پڑے ہیں ابھی یہ ایک گاؤں ٹوٹل تین یوزر آف لائن ہیں تو گلائٹ گئی ہوگی اس وجہ سے یہ آف لائن ہے تو اس میں سے آن لائن آف لائن پھر کتنے پیکویں لگے ہوئے ہیں دیکھیں تین ایمی کے تین لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دس ایمی کے پانچ لگے ہوئے ہیں پانچ ایمی کے پانچ لگے ہوئے ہیں ابھی یہ فیری ہے آئی بیکس ہے آن ایکس ہے پولو ہے فالکن ہے ٹینگو ہے تو بیس ایمی تا کیا پیکج ہے ٹھیک ہے بیس ایمی تا کا پیکج دے سکتے ہیں پندرہ اپیس دس آٹھ چھے پچھار دس ٹھیک ہے تو ابھی میرا ٹوٹل تیرہ چاہ رہے ہیں اور دس آل لائن ہے اور تین آف لائن ہے یہاں پہ پیمنٹ ہوتی ہے کہ کتن کتنی آپ کی پیمنٹ کٹ رہی ہے سارا اس کا سائیکل ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری چیز ہے بیلنگ ڈیٹیل ہے ساری کافی زیادہ اس میں سے کسٹمر بنانے ہیں یہ مختلف چیز ہے یہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ان چیزوں سے آپ انٹرنیٹ لے سکتے ہیں اگر آپ ڈیلر ہیں ساب ڈیلر ہے لائسنس ہے مختلف میں آپ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ لائسنس کن لوگوں کے لئے ضروری ہے کس چیزوں کے لئے ضروری ہے تو آج آپ کو سمجھانا تھا کہ آپ انٹرنیٹ کس طرح آپ انٹرنیٹ کی سروس لے سکتے ہیں اور انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں تو اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے یا آپ کو کوئیسٹن کریں تاکہ میں آپ کو اس کے لئے ویڈیو بنا کے دوں تو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور چینل کو لائک کرنا مت بھولی گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا آباد رہیے گا